چیمپنس ٹرافی دوہدار پچیس کی ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور چیمپنس ٹرافی دوہدار پچیس آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کھیلی جاری ہے جو کہ انیس فروری سے لے کر نو مارچ تک شیڈول ہے لیکن جو لیٹس اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ اپ ڈیٹ آئی ہیں اس کا جو فل ڈرافٹ سکیجور ہے یعنی کہ میچ جو ٹورنمنٹ ہے اس سے پہلے ٹیموں کی کیا مصروف یاد رہیں گی اور کون کو سی ٹیمیں وام اپ میچز کھیلیں گی اور اس کی کیا کچھ تفصیلات رہیں گی اور ٹیموں کی کیا کچھ ایکٹیوٹیز رہیں گی یہ تمہاراں تر تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں چیمپنس ٹرافی دوہدار پچیس کی میزبانی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے کرنی ہے اور پاکستان ایک لمبے عرصے کی بعد آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ یا وہ کوشت کرنے چاہ رہا ہے تو اس حصے میں جو لیٹس جو اپ ڈیٹس آئی ہیں اس کے مطابق سات دن رکھے گئے ہیں بارہ فروری سے لے کر اٹھارہ فروری تک سات دن رکھے گئے ہیں ٹیموں کے دوسرے کے درمیان وام اپ میچز کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ایکٹیوٹیز کے لیے انٹرویوز ہوں گے میڈیا سیشنز ہوں گے اور بہت کچھ تقریبات ہوگی ٹرافی کی رونمائی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے چلیں گے یہ بھی آئی کہ کچھ پروموشنل ایکٹیوٹیز بھی ہوگی جس میں لازمی سی بات ہے آئی جیسی کی لوگ ہوں گے اس کے راوہ پاکستان کے کٹ بورٹ سے لوگ ہوں گے اور دیگر جو ٹیموں کے یہاں پر کپتان موجود ہوگے وہاں پر مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز جو رکھی جائیں گی فینس کو انگیج کرنے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں پر لے کر تو یہ ایک آئی جیسی کا پلان ہے کہ سات دن کے مختلف رکھی جائیں گے وام اپ پیچز میڈیا ایکٹیوٹیز پروموشنل ایکٹیوٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیوٹیز جہاں وہ رکھی جائیں گی تو بارہ فروری سے دے کر اٹھارہ فروری تک یہ ایکٹیوٹیز ہوں گی ٹورمیٹ کی بات کی جائے تو انیس فروری سے اس کا آغاز ہوگا نو مارچ تک اس کا جو ہے وہ شتاب ہوگا اور دس مارچ کو آئی سی سی نے ریزرگ دے رکھا ہے ان کیس آف رین یا کوئی موسم کی ایسی صورتحال بن تھی ہے کہ فانجل میچ نہیں ہو پاتا تو دس مارچ کا جو ہے وہ ریزرگ دے رکھا گیا تاکہ اس میں ریزرگ دے پہ فانجل جو ہے وہ کروایا جا سکے ٹورمیٹ کیا سکیجول کی مختصراً بات کی جائے تو انیس فروری کو پہلا میچ ہوگا جو کہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے ذرمیان نیشل سیڈیم کراچی مکر جائے گا بیس فروری کو دوسرا میچ ہوگا اس کے بعد پھر اکیس فروری کو تیسرا میچ ہوگا جو کہ افغانستان وسیس ساؤڈ افیقہ ہوگا پھر پائیس کو آسٹریلیا وسیس انگلینڈ روائیتی حریفہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگی اور اس کے بعد پھر تئیس کو نیوزلینڈ وسیس انڈیا اور اس طرح سے ٹورنمنٹ جو آگے چلتا جائے گا اور اسی طرح سے ٹورنمنٹ جو آگے بڑھے گا اور پھر نو مارچ کو جا کر فانجل جو وہ شیڈول کیا گیا ہے دوسرے بھی فانجلز ہیں ایک آپ کو پتا ہے کہ کراچے میں کھل جاگا دوسرے بھی فانجل جاگا وہ ترول پرنڈی میں کھلنا جائے گا تو آئی سی سی اپنی تیاریاں کر رہا ہے گزشتہ انہوں نے آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ جو آئی سی سی نے چیمپنس ٹرافی کا وجڈ تھا وہ اپروف کر دیا ہے جو یہاں پر پلاننگز ہو رہی ہیں وہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے سٹیڈیم ساتھ ساتھ جو ان کے اپگریڈیشنہ کام شروع ہو چکا ہے پاکستان کی کر بورڈ میں تیاریاں کر رہا ہے لیکن صرف ایک ایشو ابھی تک جو فسا ہوا ہے وہ ایشو ہے ٹیم انڈیا کا ٹریول کیا ٹیم انڈیا ٹریول کرے گی یہی ہے اس وقت سب سے بڑا مدہ آئی سی سی چیمپنس ٹرافی دو آدار پچیسہ کی چیمپنس ٹرافی کے لیے کیا ٹیم انڈیا پاکستان آتی ہے نہیں آتی جو شیڈل پاکستان کی کر بورڈ رکھا ہے آئی سی 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 رکھا ہے کیا وہی کنٹینیو ہوگا وہی فالو ہوگا یا پھر ٹیم انڈیا کے انکار کے بعد کچھ نیا ہوگا جیسے سے ہمارے پاس اپڈیٹس آتی رہے گی تفصیلات آتی رہے گی ہم آپ کسی پریٹ فارم سے اگاہ کرتے رہیں گے